سلام علیکم جو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے اور اپنی گھروں میں خوش و آباد ہوں گے دوستو لاکھوں چہروں پہ مسکرات بکھیرنے والے اور اپنی جاندار ایکٹنگ سے ہر کسی کو اپنا دیوانہ بنانے والے رکیش خوست آج ہر کسی کو الودہ کہ کے ہر کسی کو افسردہ کر کے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے دوستو ان کے اچانک انتقال کی وجوہات کیا بنی ان کو ایسی کون سے بیماری تھی مکمل تفصیلات بتائیں گے آپ کو آج کے اس ویڈیو میں مکمل تفصیلات جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو بیڈاوٹ سکپ کی علارس تک ضرور دیکھئے گا دوستو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رکیش خوست جو کہ ملٹی ٹیلنٹیٹ اداکار تھے یہ ڈریکٹر پروڈیوسر اور ایکٹر اور کومیڈین تھے لوگ ان کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے تھے یہ اپنی جاندار ایکٹنگ کی وجہ سے ہر کسی کے دل پہ راج کرتے تھے یہ ٹیگر شروف سلمان خان شاروخ خان ہر بھڑے ایکٹر کے ساتھ کام کر چکے تھے دوستو آج یہ سکسٹی سکس سال کی عمر میں ہر کسی کو الودا کہ گئے دوستو آج اچانک سے یہ انتقال کر گئے اور اپنے ہر فین کو افسردہ کر کے چلے گئے دوستو آج جب یہ ہولی کی تقریب میں ہولی کھیل رہے تھے اسی دوران ان کی طبیعت تھوڑے سے خراب ہوئی اور یہ ہسپٹل چلے گئے اور ان کے بیس فرینٹ ان کے بہت ہی اچھے دوست تمپم کھیر کا ان کو فون آیا اور انہوں نے کہا کہ کہاں پر ہو اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی تھی اس وجہ سے میں ہسپٹل جا رہا ہوں اور میں رستے میں ہوں دوستو یہ ہسپٹل میں پہنچ رہے اور ان کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے آج یہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے دوستو انمپم کھیر اور ان کی پنتالیس سال کی دوستی تھی اور ان کی دوستی کا آج اختتام ہو گیا دوستو ہر کوئی ان کے لئے بہت زیادہ افسردہ ہے اور انمپم کھیر بھی ہمیں بہت ہی زیادہ افسردہ دکھائی دے رہے ہیں دوستو ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انمپم کھیر کو سبر دے اور ان کی باکشش فرما ہے اسی کے ساتھ مجھے جوازے تیجرے میروں گے لیے چیسی کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ جیویدس اللہ حافظ